بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت پاک ہونے کے بعد شوہر اس سے کب ہم بستری کر سکتا ہے یعنی عورت جو ہر مہینہ ناپاک ہوتی ہے ماہواری آتی ہے حیض جسے کہا جاتا ہے حیض کے بند ہونے کے بعد ہم بستری کرنا کب جائز ہوگا یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے اور بہت ضروری ہے اسی لئے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جیسا کہ فتاوہ تاترخانیہ میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چوتیس پہ فتاوہ شامی میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چورانوے پہ بھی یہ مسئلہ مل جائے گا سب سے پہلے سمجھ لیں اگر وہ ماہواری دس دن اور دس رات کے بعد بند ہوئی ہے یعنی دو سو چالیس گھنٹے کے بعد بند ہوئی ہے تو جواب ہی ہے کہ اگر اس طرح ہو تو پھر چاہے عورت گسل کرے نہ کرے شوہر کے لئے ہم بستری کرنا جائز ہو گیا اب شوہر اس سے صحبت کر سکتا ہے ہم بستری کر سکتا ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا بینہ گسل کے بھی عورت ابھی گسل نہیں کیا ہے اس کے باوجود بھی ہاں لیکن بہتر افضل مناسب طریقہ جو اچھا ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم گسل کر لے عورت نہ لے گسل کر لے اس کے بعد جا کے ہم بستری کرنے کی اجازت ہو یہ بہتر ہے ورنہ جائز تو ہو چکا ہے کوئی گناہ نہیں ملے گا یہ کب ہے جب دس دن دس رات کے بعد ہیز بند ہوا ہو تب لیکن اگر اس سے کم میں بند ہوا ہو تو پھر کیا مسئلہ ہے دیکھیں اس سے کم میں اگر آپ کا یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو ایسی صورت میں دیکھنا یہ ہے یہاں پر پھر آپ کو دو چیزیں دیکھنی پڑیں گی اس کی ایک عادت ہوتی ہے کہ ہر مہینہ پانس دن آتا ہے یا ہر مہینہ چار دن آتا ہے سات دن آتا ہے تو ایک مقرر وقت ہے یعنی دن پانس دن سات دن اگر وہ وقت مکمل ہونے سے پہلے بند ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ وقت مکمل ہو گیا اس سے پہلے ابھی ہوا نہیں ہے مثال کے طور پر ہر مہینہ سات دن آتا تھا اس مہینے میں پانچ دن میں بند ہو گیا تو اب اس صورت میں اگر عورت گسل کر لیتی ہے گسل تو کرنا ہی ہے گسل کر لیتی ہے اور نماز وغیرہ سب شروع کر دیتی ہے لیکن اب شہر کے لیے ہم بستری جائز نہیں گسل کرنے کے بعد بھی کب تک جائز نہیں جب تک وہ اس کی عادت جتنے دن کی تھی اتنا دن نے ہو جائے جیسے سات دن میں ہے اس کا خون بند ہوا اور پانچ دن اس کی عادت تھی سمجھو ایک مثال ہے سات دن اس کی عادت تھی اور پانچ دن میں بند ہو گیا اب شہر اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا جب تک سات دن نے ہو جائے اور دو دن گزر جائیں گے سات دن جب مکمل ہو جائیں گے اب شہر اس سے ہم بستری کر سکتا ہے اس کے لیے جائز ہے لیکن ذرا اس کو سمجھے گا بہت باریک چیز ہے اور دوسری بات دس دن سے کم میں بند ہوا اور عادت کے بالکل مطابق بند ہوا ہر مہینہ سات دن آتا تھا اور اس مرتبہ بھی سات دن میں بند ہو گیا یا پھر ہر مہینہ سات دن آتا تھا اس مرتبہ سات دن سے زیادہ آیا لیکن دس دن سے کم آیا اور بند ہو گیا آٹھ دن میں بند ہو گیا نو دن میں بند ہو گیا یعنی دیکھئے تین کس طرح اُلجنا آپ کو اُلجنا نہیں ہے برائے کرم نئے سمجھ پائیں علماء سے رابطہ کریں یا پھر ویڈیو کو فر سے دیکھئے میں بلکل اُلجاتا نہیں ہوں ایک ایک مسئلہ حل کرتا ہوں آپ کے سامنے تو اگر دس دن سے کم میں بند ہوا اور عادت کے مطابق بند ہوا یا عادت سے زیادہ میں بند ہوا لیکن دس دن سے کم میں تو اب ایسی صورت میں دو کام جب تک نئے ہو جائے دو کام میں سے کوئی بھی ایک کام تب تک سہور ہم بستری نہیں کر سکتا کام کیا ہے عورت گسل کر لے اگر عورت گسل نہیں کری ہے کی نہیں ہے اب تک تو ہم بستری جائز نہیں ہاں اگر عورت گسل کر لیتی ہے تو پھر ہم بستری اب جائز ہیں اب بلا کراحت جائز ہے کوئی حرج نہیں صحبت کر سکتا ہے سہور ہاں اگر عورت گسل نہیں کرتی ہے لیکن ایک نماز اس پہ فرض ہو جاتی ہے جیسے زہر کی نماز کے ٹائم میں جو ہے وہ پاک ہوئی تھی لیکن ابھی گسل نہیں کی ہے لہذا نماز وگرہ تو نہیں پڑی گناہ ملے گا وہ تو الگ بات ہے نماز چھوڑنے کا چاہیے کہ فوراں گسل کر کے نماز بڑھتی وہ گسل نہیں کی لیکن زہر کی نماز کا ٹائم نکل گیا تو اب زہر کی نماز اس پہ فرض ہو گئی ایک نماز اس پہ فرض ہو گئی لہٰذا اب اگر گسل نہیں بھی کرے گی گسل نہیں بھی کرتی ہے تب بھی اب شہر کے لئے ہمبستری کرنا جائز ہو گیا یعنی دو چیز میں سے جب تک کوئی ایک چیز پیشنے آ جائے تب تک شہر ہمبستری نہیں کر سکتا دو چیز کیا ہے ایک گسل کر لینا اگر گسل کر لیے تو چل گیا کام ٹھیک ہے اب ہمبستری کر سکتے ہیں اور اگر گسل نہیں کی ہے تو کم سے کم ایک نماز اس پہ فرض ہو جائے تب تک آپ ہمستری نہیں کر سکتے یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے بہت پیچیدہ بھائی ذرا سمجھئے گا اور یہ اتنا باریک مسئلہ ہے لوگ اس پر بڑی بڑی غلطی کر جاتے ہیں لوگ جانتے نہیں یہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا ہے تو کبھی کبھی بہت بڑا گناہ بھی ہو جاتا ہے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے یہ مسئلہ حیاء کے خلاف ہونے کے باوجود بھی میں نے صاف اور کھلے الفاظ میں بیان کیا تاکہ حلال حرام جائز ناجائز کا علم واضح طور پر عوام کو ہو سکے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں